ہاں بھئی کہلے بھئی آج کی جو سب سے بڑی خبر رہی وہ عمران خان سابق وزیراعظم پاکستان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دونوں کو دس دس سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی سائفر کیس میں اب اس میں سائفر تھا یا نہیں تھا دھمکی تھی مداخلت تھی سازش تھی ٹرائل صحیح ہوا کے نہیں ہوا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تھا کلوز ٹرائل ہوا پروسیکروٹر ادھر سے یہاں کیا ان سب تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے بات ہم کریں گے سائفر کی اٹسلف کے سائفر بزاتے خود کیا چیز ہوتی ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی خدشہ کر رہے تھے کہ غالباً سزا موت بھی دی جا سکتی کیونکہ سٹیٹ سیکریٹ کے لیک کی بات ہے تو سائفر کیا ہوتا ہے آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جی گورمنٹ جو آپس میں ایک دوسرے سے بیکڈور چینلنگ کرتی ہیں یا بیکڈور نہ بھی ہو جو بھی کمیونکیشن ہوتی ہے وہ ایمبیسیز کے تھرو ہوتی ہے ایمبیسیز کا مقصد صرف ویزا ایشو کرنا یا صرف سیٹیزنز کو اسسسٹ کرنا نہیں ہوتا وہ ایز ان ایمبیسیڈر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جہاں بھی پاکستان کی ایمبیسیز یا کانسلیٹ موجود ہیں تو حکومتوں کو جب بھی رابطہ کرنا ہوتا ہے دیکھیں ایک تو رابطہ کا طریقہ کہ جی موڈی کی کال آگئی نواز شریف کو یا ڈانلڈ ٹرپ نے عمران خان کو فون کیا کسی اہم مددے پہ یا کسی چیز پہ مبارک باگ دینے پہ تو وہ فون کال بھی ریکارڈ ہوتی ہے ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو گورمنٹ لیول پہ جو باتچیت ہوتی ہے وہ ایمبیسیز کے تھرو سائفر کے ذریعے سائفر ایک کمیونکیشن میتھرڈ ہے اس کی ڈفرنٹ مشینز ہوتی ہیں اور یہ کوڈڈ میسیج ہوتا ہے یہ ایسا نہیں کہ آپ نے جی میل ڈاٹ کام پہ جا کے گئے اور ایڈ در ایڈ عمران خان اور سی سی میں آپ نے شاہ محمود قریشی گیا اور ای میل کر دی ظاہر ہے سٹیٹ سیکرٹ ہوتے ہیں سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں آنے والے کل کی باتیں کی جاری ہوتے ہیں بہت سارے سیکرٹ معاملات ہوتے ہیں چاہے وہ داخلی ہوں خارجی ہوں تو اس طرح کی کمیونکیشن کو ہمیشہ کوڈڈ رکھا جاتا ہے تو بیسیکلی کسی بھی حکومت کو اگر آپ کی حکومت سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ایمبیسی کو میسیج پہنچاتا ہے اور پھر ایمبیسی اس کو سائفر کی صورت میں کوڈ کر کے یہاں بھیجتی ہے کہ کوئی غیر متعلقہ شخص یا غیر متعلقہ حکومت وہ بات نہ سن لے اور وہ سیکرٹ سیکرٹ رہے اب اس کو بھیجنے کے لیے ہسٹوریکلی کافی قسم کی مشینیں استعمال کی گئی ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں یہ نیپولیونک وار سے بھی پہلے کی سیکرٹ کوڈنگ ہوتی تھی کوڈڈ میسیج بھیجے جاتے تھے کہ اگر آپ وار کے ٹائم پہ خاص طور پہ اگر انگلینڈ سے آپ ایک میسیج بھیج رہے ہیں اور راستے میں فرانس کی فوج نے وہ خط پڑھ لیا تو ان کو پوری سٹرائٹیجی کا پتہ جلیا کوڈڈ میسیج بھیجے جاتے تھے اور پھر ظاہر ہے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اس کی مشینیں بھی آنے لگی اس ٹاپک پہ آپ نے ایک بہت زبدس فلم اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھی گیا بینیڈک کمبر بیچ جو ہم سب کے فیوریٹ شرلوک ہومز ہیں ان کی فلم ہے امیٹیشن گیم تو انہوں نے اس فلم میں ایلن ٹیورنگ کا کردار ادا کیا جو کہ ایک بہت زبدس میتھمیٹیشن اور سائنٹس تھے انگلینڈ کی طرف سے جرمنی ورڈ وار ٹو میں جس طرح پورے یورپ پہ قبضہ کرتے جا رہا تھا اس کے پیچھے اس کا ایک سیکرٹ ٹول تھا اور اس کا نام تھا انگما مشین وہ مشین اتنی سٹرونگ تھی اس میں روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں میسیجز بھیجے جاتے تھے ٹروپس کو لیکن اس کی مشینری اتنی کامپلیکیٹڈ تھی کہ اس کے کوٹ کو بریک کرنا آلموسٹ ناممکن تھا اور جس پہ ایلن ٹیورنگ نے کئی سال لگا دیئے اور یہ بلچلی پارک ایک جگہ ہے انگلینڈ میں لندن سے تھوڑا باہر میں نے وہاں کر وزٹ بھی کیا تھا وہاں پہ باقاعدہ ایک کیمپ لگایا گیا تھا جہاں نو ہزار ایس ایس کے آفیسرز اور بریٹش انڈیلیجنس کے آفیسرز نے سیکریسی میں کام کیا اور پھر انگما کے ساتھ جو بھی ہوا وہاں فلم میں دیکھ سکتے ہیں سو بیسیکلی مقصد یہی تھا ایک مشین تھی وہ کوٹ سے میسیج جاری کرتی تھی اور چونکہ وہ کوٹ بریک نہیں ہو پاتا تھا تو جرمنی جیتا چلا جاریتا ہے پھر وقت کے ساتھ جدد ہوتی رہی اور مشینیں آتی رہی لورنز ایسی فورٹی ہے سگابا ہے این ایسے کی اپنی کافی پروڈکٹس ہیں تو اس طرح کی کافی ساری مشینیں ہوتی ہیں سو میسیجز کو پہلے کوٹ کیا جاتا ہے اور کی پہلے ہی پروائیٹ کیا جاتی ہے فور اگزامپل میں پاکستان ایمبیسی امریکہ میں موجود ہوں اور میں نے پاکستان میں اپنے foreign office کو ایک key already دیوئے کہ جو بھی letter لکھا آئے یعنی جو بھی حرف ہوگا جو بھی alphabet ہوگا تم نے اس سے تین قدم آگے بڑھنا ہے so for example اگر میرا نام جنید ہے جس کی یہ spelling ہے تو J کی جگہ M لکھا آئے گا اور اسی طرح ہر حرف جو ہے تین قدم آگے رہے گا so foreign office میں موجود جو machine ہے وہ اس کو decipher کرے گی یعنی cipher کو decipher encrypted message کو decrypt کیا جائے گا اور پھر اس طرح communication جاری رکھی جاتی ہے اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ یہ آپ change بھی کرتے رہتے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہ آجائے کوئی crack نہ کر لے کہ یہ اس کی messaging کی یہ ہے تو وقتن فوقتن اس کو change کرتے رہتے ہیں so یہ basically nations کی جو communication ہوتی ہے اس کی حساسیت بڑی important ہوتی ہے اور خاص طور پر جہاں دو بڑے ملک جو nuclear powered بھی ہیں اور پاکستان کے اگر بات کرے تو آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہے دنیا کا تو دنیا کی بڑی expectations ہوتی ہیں کہ these people will act responsibly تو یہ بڑا ایک sensitive معاملہ ہو جاتا ہے اس کی حساسیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جولین اسانج جو کہ آپ کو یاد ہوگا ویکی لیکس کا ایک بڑا دور چلا تھا mid 2000s میں اور دنیا بھر میں اس نے تہلکہ مچا دیا تھا اس نے اسی قسم کی diplomatic cables لاکھوں کی تعداد میں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر دنیا بھر میں ادھر سے ادھر جاری ہوتی ہیں اس نے ان کا data access کیا اور دنیا بھر کے سامنے چٹا بٹا کھول دیا چاہے وہ امریکہ کا ہو انگلینڈ کا ہو اراک وار پہ ان کے معاملات ہو 9-11 سے related معاملات ہو یا دوسرے ملکوں میں جہاں پہ dictatorship کو support کرتی رہی ہیں یہ democratic countries وغیرہ وغیرہ سو جب جولین اسانج کے لیے پوری دنیا تنگ کر دی گئی تو one fine morning وہ لندن میں walk کرتے کرتے ایکوارڈور کی embassy کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے political asylum لے لیا embassy دنیا بھر میں جہاں بھی ہوتی ہیں وہ international territory کے لاتے ہیں جس طرح اسلام آباد میں diplomatic enclave ہے جو جو embassy ہے وہ اس ملک کا حصہ یعنی جب آپ embassy کے اندر جاتے ہیں ویسے تو آپ پاکستان کی سرزمین پہ ہوتے ہیں لیکن legally اور technically آپ American soil پہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو embassy کے اندر US army اور US marine کے لوگ بھی دیکھنے کو ملیں گے اس کے اوپر ایک بڑی زبزس real life drama thriller ہے Argo کے نام سے بین ایفلک کی مووی ہے جب ایران میں revolution آیا تھا تو وہاں پہ US embassy میں وہاں کے کام کرنے والے فز گئے تھے اور پھر کس طرح CIA نے اپنے ایجنٹس بھیجے اور یہ چیز میں آپ کو ظاہرہ ریویل نہیں کروں گا سپوائل نہیں کروں گا آپ فلم میں دیکھ سکتے ہیں تو بات وہی ہے کہ ایک international territory کہلاتی ہے اور پھر ایک وڈور کی embassy کے ایک چھوٹے سے کمرے میں جولین اسانج نے تقریباً سات سال گزارے لیکن فائنلی ایک وڈور کی حکومت نے پریشر میں آکے ان کو یوکے کی پولیس کے حوالے کر دیا کیونکہ کچھ سال پہلے سویڈن میں دو عورتوں کے ریپ کے چارجز تھے جولین اسانج کے اوپر اور کورٹ میں پیشی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا خیر یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی بات یہ ہے کہ diplomatic cables کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ انتہائی sensitive ہوتا ہے اور جولین اسانج کے بھی اگر ہم کیس دیکھیں تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو فریم کیا گیا پریشر میں لیکن نکال آ گیا اصل مقصد ان کو apprehend کر کے سزا اسی بات کی دینی تھی کہ انہوں نے diplomatic cables اور خاص اور پہ اتنے sensitive معاملات کی cables دنیا میں کس طرح لیک کی اسی طرح جان سنوڈن کا بھی معاملہ ہے جنہوں نے NSA میں کام کرتے تھے اور وہاں کا data انہوں نے دنیا بھر میں لیک کیا پہلے وہ ہانگ کانگ میں چھپے رہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں رشیا میں وہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت اچھی فلم ہے سنوڈن کے نام سے آپ ضرور دیکھئے گا خیر question یہ ریز ہوتا ہے کہ cypher exist کرتا تھا یا نہیں of course کرتا تھا کیونکہ ظاہر ہے communication daily بنیاد پر تقریبا لاکھوں کی تعداد میں messaging ہو رہی ہوتی اب اس کے اندر کیا لکھا تھا وہ سازش تھی مداخلت تھی اس کو پیروی رکھتے ہوئے court نے فیصلہ صحیح دیا یا غلط دیا یہ court بہتر جانتی ہے باہرحال آپ لوگ comments میں بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کیس کو کس طرح دیکھتے ہیں یا آپ کس طرح feel کرتے ہیں کہ اس کی نزاکت اور sensitivity کے لحاظ سے کیا یہ سزا صحیح دی گئی یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے political وجوہات تھی جس کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچی اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تا فیصل